اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے اورکٹ ٹرائیماریا اینڈ آئی سکول احمد پورز اینڈ ٹریویلز حق ڈینٹل اینڈ ملٹی سپیشلٹی ہاسپیٹل عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی اللہ رسولہ الكریم میں سجادہ نشین و متولین درگاہ حضرت خاجہ بندہ نواز سے خاجہ کے اخیدت مندان اور عاشقوں کی خدمت میں اس ناچیز و خادم میں بندہ نواز کا سلام پیش ہے پچھلے چند ماہ سے میں آپ حضرات سے کئی بار مخاطب ہوا ہوں اور ہر بار آپ کو زہمت ہی دیا ہوں معذرت خواہ ہوں میں آج بھی خاجہ بندہ نواز کے چاہنے والوں اخیدت مندان علماء اکرام مشایخ اعظام السوفیاء السالکین سب سے مخاطب ہوں السلام علیکم آپ ہزاروں لاکھوں ظاہرین سے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی تین چار ماہ سے وہی حالات ہیں جو پچھلے دن بھی تھے حکومتوں نے بڑی حمت کے ساتھ لاک ڈاؤن تو ہٹا دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ موزی وائرس کا خاتمہ ہو چکا بلکہ یہ ہے کہ حکومت نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہر ایک خود اپنی حفاظت کر لیں ہم کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور تمام ہدایتیں بھی دے دی ہیں اور کیوں نہیں ہر ایک باشندے کا یہ فرض ہے کہ خود اپنی حفاظت کریں جس میں دوسروں کی بھی حفاظت موجود ہے اگر ہم کو یہ خیال رہے رہے کہ یہ وائرس کچھ نہیں ہے ہم کو کیا کرے گا تو ایسے خیالات دل سے نکال دیجئے یقیناً اللہ تعالی ہی ہماری حفاظت کرنے کرے گا لیکن احتیاط کرنا ہمارا کام ہے جیسا کہ علماء اکرام نے بتلایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی موقع پر احتیاط کرنے پر حکم دیا ہے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں حکومت کے ہدایات پر عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں کہ وہ ساری انسانیت کی حفاظت کرے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین حالانکہ حکومت نے درگاہوں اور عبادتگاہوں کے لیے لوک ڈاؤن آٹھ جون سے ہٹانے کے باوجود میں نے درگاہ حضرت خاجہ مندانواز کو عوام کے لیے کھولنا مناسب نہیں سمجھا تھا لیکن 22 جون سے ظاہرین کو زیارت کی اجازت دی تھی جھیلے شریف کے موقع پر میں نے سب سے درخواست کی تھی کہ وہ نہ آئیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہی فاتحہ گزاریں آپ تمام ظاہرین عقیدت مندوں بیرون شہر اور اندرون شہر کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ممنون ہوں کہ سب نے میری درخواست خبول فرمائی اور تخاریب کو آن لائن مظاہرہ کیا آپ سب کا شکریہ اب عرص شریف بندہ نواز بلکل خریب آ گیا ہے سات آٹ نو جولائی کو منخد ہوگا ابھی تک میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے خبل میں نے یہ اعلان کر چکا تھا کہ اس سال خواجہ بزار سنتی نمائش ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلا ہے کہ اب حالات کرونا وائرس کی وجہ سے بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ کس وقت حکومت دوبارہ لوکڈاؤن حافظ کر دے گی دل تو نہیں چاہتا مگر میری ذمہ داری مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ اخدام لوں کہ اس سال عرص شریف خواجہ بندہ نواز خاموشی کے ساتھ منا لیا جائے اس لیے میں تمام ظاہرین و عقیدت مندان و عاشقان خواجہ سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ اس سال عرص شریف میں تشریف نہ لائیں بادل ناخستہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ فاتحہ خانی اپنے مکان میں کر لیجئے اگر آپ کی کچھ منتیں ہیں تو اپنے مکان سے ہی کر لیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بطفیل حضرت خواجہ بندہ نواز آپ کے جائز دعائیوں کو خبول فرمائے اور جائز منتوں کو پورا کرے آمین مجھے حالات خطن اجازت نہیں دیتی کہ آپ سب ظاہرین کو دعوت دوں میرا ایسا کہنا بدتمیزی تصور کرتا ہوں اور مہمان نوازی کے مغایر سمجھتا ہوں لیکن اس وقت دعا ہمارے سامنے لاکھوں ظاہرین بلا لحاظ مذہب ملت ہیں ان کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے مجھے خوی امید ہے کہ آپ سب اس ناچیز اور لاچار گناہگار کے ذمہ داری اور مجبوری کو سمجھ کر مجھے معاف کر دیں گے میں دوبارہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت خواجہ بندہ نواز کے تفائل میں میں دوبارہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت خواجہ بندہ نواز کے تفائل میں آپ حضرات اور ظاہرین کی جائز دعاوں کو خبول فرمائیں اور جزائے خیر عطا کریں اس موقع پر عرص میں کمرے جات کی بھی الوٹمنٹ نہیں کی جائے گی خدبہ ودا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد کا واضح ارشاد ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا نہ کوئی کالا ہے نہ گورا اور نہ کوئی عربی ہے نہ عجمی سب برابر ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز کا ارشاد ہے کہ سارے انسان ایک جسم کی طرح ہیں اگر کہیں بھی اس جسم پر چھوٹی بھی چھوٹ آئے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے خود کا خیال رکھئے اور دوسروں کا بھی عرص کے بعد جب بھی حالات سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ سب کے سب بارگاہ بندہ نواز میں تشریف لائیں یہ میں خود آپ کا استقبال کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ بھی بتلا دوں چھے جلائے شام کے چار بجے سے دس جلائے شام کے چار بجے تک زیارت سے عوام کو روک دیا جائے گا آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس وبا کی وجہ سے جنہوں نے ابھی جنہوں نے بھی ابھی جان اپنی جان گمائی ہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت اعلا مخام عطا کر فرمائے آمین وہ لوگ جو بیمار ہیں یا فریش ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفاع اور صحت کامل عطا فرمائے آمین بخیہ انسانیت کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کو بتفعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے اللہ خود کے اور حضور کے حفظ و امن میں رکھے اور حسار میں رکھے آمین اور ہر طریقے سے حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین اللہ تعالی اس کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کا خاتمہ فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین عرص شریف کی بھی جتنی تخاریب منخد ہوں گی ان کو آپ سب حضرات آن لائن یوٹیوب حضرت خاجہ بندہ نواز کے سائٹ پر آپ ضرور دیکھئے اور اس کی جو جو لنک ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تک پہنچائیں گے